دل کا ہر داغ تبسم میں چھپا رکھا ہے اس نے ہر غم کو غمِ یار بنا رکھا ہے نوکے ہر خار سے پوچھو وہ گواہی دیں گے اس نے کانٹوں میں بھی گلزار کھلا رکھا ہے ہم سب کے محبوب ہر دل عزیز مبلغِ اسلام حضرت مولانا محمود الحسن صاحب قاسمی مددزلہ العالی اسے میں دست بستہ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناسحانہ کلمات سے ہم سامین کو محضوظ فرمائیں الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وسل الله تعالى على خير خلقه ونور ارشه محمد وآله وسهبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعود باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزیز انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه السلاة والسلام من سلاك طريقا يلتمس فيه علما صحّل الله له طريقا الى الجنة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل احترام حضرات علماء کرام بزرگو اور بھائیو کچھ عرض کرنے سے قبل انتہائی عدب و احترام کے ساتھ آپ بزرگوں کی خدمت میں درخواست ہے کہ جو حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور جو دکانوں پہ ہیں چل رہے ہیں وہ بھی آکے یہاں تشریف رکھیں بیان تو الحمدللہ ہو چکا حضرت مولانا اسجد صاحب قاسمی ندبی شیخ الحدیث جامعہ امدادیہ مراد آباد اس وقت تو آپ حضرات کے سامنے چند باتیں ہونی ہیں اور دعا ہونی ہیں انشاءاللہ اس لئے ہمارے مجمع جوڑنے والے ساتھی ذرا سا فکر فرمائیں یہ جو ساتھی کھڑے ہیں سہن میں ان کو بٹھا دیں حفاظِ کرام جن کی دستار بندی ہوئی ہے خدا کے واسطے آپ کے لئے یہ بز مارائی ہوئی ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے لئے جو نشست جو نشستگاہ بنائی گئی ہے وہاں تشریف لائیں آپ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے خدا کے واسطے ایک تو کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا ہے اچھا کام اس لئے نہیں ہو رہا ہے کہ دین کے مجلس کی بے عدبی ہو رہی ہے کہ یہاں دین کی بات چل رہی ہے آپ حضرات آپ حضرات کی وجہ سے بیترتی بھی ہو رہی ہے لہٰذا دوسرے کاموں میں نہ لگ کر کے آپ حضرات تشریف لائیں انشاءاللہ بیان کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد نماز ہوگی آپ حضرات تشریف لائیں بالخصوص حفاظ کرام سے درخواست ہے کہ حفاظ کرام یہاں آجائیں بیٹھ جائیں ان کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہاں آجائیں پھر انشاءاللہ اپنے لوگوں سے عزہ اقربہ سے ملاقات بھی ہوگی تشریف لائیں بھائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے جیسے ہمارے اور آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب نے بیان فرمایا میں یہی سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شام کا سورج یہ پیغام دیتا ہے ہر شام کا سورج یہ پیغام دیتا ہے مغرب کی طرف جاؤگے تو ڈوب جاؤگے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے آج سے پچاس سال پہلے یہ بات کہی تھی اور آج وہ بات صادقہ رہی ہے وہ مناسب سمجھتا ہوں آپ کو سنا دوں میں پھر بات شروع کروں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ آپ دوبارہ سن لیجئے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ بزرگو دوستو آج ماشاءاللہ اتنے سارے حفاظ کرام کو دستار دی گئی لیکن جس مقدس کتاب کا انہوں نے حفظ کیا ہے اور اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے اس کتاب کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں یہ قرآن شریف آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے مقدس کتاب ہے یہ سرچشمہ ہدایت ہے یہ قانونِ الٰہی ہے یہ دستورِ الٰہی ہے یہ برکت کی بھی کتاب ہے یہ رحمت کی بھی کتاب ہے یہ ہدایت کی بھی کتاب ہے اور یہ شفا کی بھی کتاب ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُونَ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ صرف یہ تعویز اور گنڈوں کی کتاب نہیں ہے یہ ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر قیامت تک کے آنے والے مسائب اور مسائل کا حل اللہ نے رکھا ہے قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی حالات ہیں اور جتنے بھی مسائب ہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں سب کا حل اللہ رب العزت نے اپنے اس مقدس کتاب کے اندر رکھا ہے جس طرح بذرگو دوستو اللہ رب العزت کی ذاتِ عالی رب العالمین ہے اللہ کی ذاتِ عالی رب المسلمین نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کا رب ہو آپ غور فرمائیں اللہ کی ذات رب العالمین ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی رحمت للمسلمین نہیں ہے بلکہ رحمت للمسلمین ہے آپ اس نظریے سے سوچیں یہ اسلام یہ عالمی مذہب ہے یہ دین عالمی دین ہے اسلام کے بغیر کوئی سلامتی نہیں اور ایمان کے بغیر کوئی امن اور شانتی نہیں جس طرح اللہ رب العالمین ہے ہمارے اور آپ کے نبی رحمت للمسلمین کالی کملی والے تازدار مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت للمسلمین ہے ویسے یہ کتاب قرآن شریف یہ حدل للمسلمین نہیں ہے کہ مسلمان سمجھے صرف ہماری کتاب ہے اور ہمارے ہدایت کی کتاب ہے اللہ نے اشارت فرمایا یہ حدل للمسلمین ہے انسانیت کی ہدایت اس میں پوشیدہ ہے بدھر گو دوستو مکہ کے اندر اللہ کے نبی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے جب نماز میں قرآن شریف پڑھتے تھے صحابہ کو جو قرآن شریف کی تعلیم دیتے تھے تو کفار و مشرقین کیا کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَا كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کفار یہ کہتے تھے لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ اس کو مت سنو وَالْغَوْ فِيهِ اور شور مچاؤ تاکہ تُم غالب آجاؤ یہ آج کی بات نہیں ہے یہ مکی زندگی کے اندر کفار و مشرقین نے بڑی کوشش کی یہ قرآن بدرگو دوستو عام نہ ہونے پائے تام نہ ہونے پائے اس کا فروغ نہ ہونے پائے اس کی حفاظت نہ ہونے پائے لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا ہے اس کی حفاظت ہم کریں گے اگر آج قرآن شریف کا ایک نسخہ بھی پوری دنیا کے اندر موجود نہ ہو تو اللہ رب العزت نے لاکھوں کڑولوں حفاظ کرام کے سینوں میں اس کو محفوظ فرمایا ہے دو تین گھنٹے کے اندر کڑولوں کا نسخہ وجود میں آ جائے گا زبر میں فرق نہیں ہوگا زیر میں فرق نہیں ہوگا پیش میں فرق نہیں ہوگا کیوں اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن شریف کو پڑھتے تو پڑھتے پڑھتے بھی ہوش ہو جاتے اور فرما دے ہادا کلام ربی ہادا کلام ربی ہادا کلام ربی یہ میرے رب کا کلام ہے میرے رب کا کلام ہے سرکار دعالم صل اللہ علیہ وسلم ایک شب ایک راک پوری راہ ایک آیت کریمہ ایک آیت شریفہ اس کی تلاوت فرماتے رہے اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُواْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ عَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے اللہ اگر آپ عذاب دیں تو آپ کو حق حاصل ہے اور اگر آپ معاف فرما دیں تو آپ تو بڑے معافی والے ہیں اور بڑے حکمت والے ہیں اور بڑے غالب ہیں بزرگو دوستو ہم غور فرمائیں یہ قرآن شریف جن بچوں نے حفظ کیا آج اُن کو دستار ملی ہے یہ سعادت کی بات ہے اور قابل فقر ہے اور خاص طور سے ہمارے اس مدرسے کے لیے فقر کی بات ہے علاقے والوں کے لیے جوار و دیار سے آئے ہوئے اطراف و اقناف سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے اجاز اور فقر کی بات ہے کہ اتنے بچوں نے یہاں تکمیل حفظ کیا آج اُن کو دستار ملی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہم سے کہا جائے گا یقالو لی صاحب القرآن حفظ قرآن سے کہا جائے گا اِرْقَ اِقْرَ وَرْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَةُ وَرَتِّلْ فِي الدُّنْيَا پڑھا اور جنت کی منزلوں میں درجات میں چاہتا جا جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ اِنْدَ آخرِ آیَتٍ تَقْرَوْحَ تمہارا درجہ تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں تمہاری آیت ہوگی خوش نصیب ہیں ان کے والدین جنہوں نے ان کو حفظ کرایا اور تعلیم کے لیے فارق کیا لیکن ایک بات میں ارز کروں گا بدرگو دوستو ہمارے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار اوبانی حضرت مولانا شاہ علیاء صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کو یہود و نصارہ سے اسنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا مسلمانوں سے پہنچے گا پہلے مسلمان اسلام کو ظلیل سمجھے گا مسلمان دینی تعلیم کو حقیر سمجھے گا یہ مسلمان نبی کے شعار کو ظلیل اور حقیر ترین سمجھے گا پہلے یہ اسلام اور دین کی تعلیم مسلمان کی نظر میں یہ حقیر ہوگا اور پھر جو کچھ بچے گا بدرگو دوستو آپ غور فرمائیں فرمایا حقیقت نکل جائے گی صرف رسم رہ جائے گی ان کے بیٹے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ نے فرمایا آج کا مسلمان تو ایسا ہے جیسے کاغذ کا پھول پھول ہے خوشبو نہیں مسلمان ہے اسلام نہیں فرمایا آج کے زمانے میں ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ سرکار ادولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے بہت کم مسلمان ہیں جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار ادولہ صلی اللہ علیہ وسلم والا پاکیزہ طریقہ ہماری زندگی میں آجائے اور ان کی شکل ان کی صورت اور ان کا لباس ہماری زندگی میں آجائے محبت تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے ہے لیکن دل کے اندر یہود و نصارہ کی محبت یہ اتری ہوئی ہے اور ایک بات عرض کرتا ہے چلوں حدیث شریف کے اندر ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رئیس المحدثین ہے یہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدق فطر کے جو غلے کا ڈھیر تھا اس کا نگرہ بنایا میں پہرہ دے رہا تھا رات میں دیکھا ایک آدمی آیا اور وہ ہاتھوں سے گلہ بھر بھر کے لے جانے لگا میں نے اسے پکڑ دیا وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دیجئے اب میں کل نہیں آؤں گا چھوڑ دیا صبح ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دے دی آپ نے فرمایا ابو حریرہ کلات میں تمہارے چور کا کیا ہوا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی غربت اور اپنی مفلسی کو ظاہر کر دیا اور کرتا رہا میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے اشاعت فرمایا وہ کل پھر آئے گا دوسرے روز پھر آیا غلہ اٹھانے لگا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پکڑ لیا اور جب پکڑ لیا پھر وہ رونے لگا اور گڑ گڑانے لگا مجھے چھوڑ دیجئے بچے ہیں میں بہت غریب ہوں کل نہیں آؤں گا دوسری دوسرے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ابو حریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا کہنے لگے بڑا وہ جو ہے گڑ گڑا رہا تھا غریبی ظاہر کر رہا تھا میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے اشاعت فرمایا کل پھر آئے گا تیسرے دن بھی آیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے پکڑا اور یوں کہا کہ میں تجھ کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا اور آج تجھے نہیں چھوڑوں گا تو اس نے کیا کہا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں بڑا غریب آدمی ہوں میں تم کو ایک ایسی صورت بتاتا ہوں کہ اگر اس کو پڑھ لو تو پھر تمہارے مال کی حفاظت ہوتی رہے گی رات بھر ایک فرشتہ نگنا رہے گا اور تمہارا مال ضائع نہیں جائے گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا بتاؤ تو اس چور نے بتایا کہ جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو کیا پڑھ لیا کرو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو ایک فرشتہ رات بھر پہرہ دے گا نگرانی کرے گا مال چوری ہو نہیں سکتا صبح ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو حریرہ کیا ہوا تو پوری بات بتائی کہ میں اسے چھوڑتا نہیں تھا لیکن اس نے کہا کہ ایک ایسی صورت بتاتا ہوں اگر پڑھ لو تو پھر مال کی ہفاہدت ہوگی پہرے کی ضرورت نہیں ہے ایک فرشتہ رات بھر کھڑا رہے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشارت فرمایا اس نے جو بات بتائی وہ تو صحیح ہے وہ سچ ہے لیکن وہ جھوٹا ہے فرمایا ابو حریرہ تین راتوں سے تم کس سے بات کر رہے تھے معلوم ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ شیطان تھا کون تھا شیطان نے یہ بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ ہاں وہ جو بتایا ہے وہ تو صحیح ہے کہ فرشتہ حفاظت کرے گا لیکن وہ شیطان تھا جو تینوں دن تم سے ملاقات ہوئی وہ جھوٹا ہے بات جو بتائی ہے وہ سچ ہے میں ارز کر رہا ہوں بزرگو دوستو کہ یہ قرآن شریف یہ انقلابی کتاب ہے یہ زندگیوں کو بدلنے والی ہے ہر موقع بزرگو دوستو اور ہر زمانے کے حالات کو جو ہے حل کرنے کی قرآن شریف کے اندر صلاحیت ہے لیکن شرط یہ ہے ایک بڑے بزرگ کہنے لگے کہ کارتوس کے اندر تو طاقت ہے لیکن جب بندوق سے نکلے غلیل سے مارنے پہ کارتوس کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی آج کا مسلمان اسلام کی طاقت کو زبان سے ظاہر کرنا چاہتا ہے عمل سے نہیں یہ جب اسلام عملی ہوگا اور عملی زندگی سے اسلام نکلے گا تو باطل متاثر ہوگا ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے آج مسلمانوں کی غلامی کیوں ہے اور مسلمان رسوہ رسلیل کیوں ہو رہا فرمایا اس کی واحد وجہ ہے اس نے سبب کو مقدم کر دیا عمل کو مؤخر کر دیا جب مسلمان عمل کو مؤخر کر دے گا پیچھے ڈال دے گا سبب کو کاربار کو دکان کو تجارت کو ملازمت کو یہ مقدم کر دے گا تو فرمایا یہی مسلمانوں کی غلامی ہے پھر باطل وہ اسلام سے مرعوب نہیں ہوگا پھر وہ باطل مسلمانوں سے مرعوب نہیں ہوگا اس لیے کہ اسلام مسلمانوں نے خود ہی اسلام کو مؤخر کر دیا ہے اور اسباب کو مقدم کر دیا ہے مسلمانوں کی بادشاہت اس میں ہے ہم عمل ضلور کرتے ہیں الحمدللہ لیکن دیکھنا یہ ہے عمل کرنے میں بزرگو دوست تو عمل مقدم ہوتا ہے سبب مقدم ہوتا ہے ایک بڑے عالم نے لکھا ہے جس کا یقین ہوگا اس کے آدمی تابع ہوگا جس کا یقین نہیں ہوگا اس کے تابع نہیں ہوگا آج ہمارے بچے مارڈرن اسکولوں میں جا رہے ہیں یہ سے مفتی صاحب نے بتایا اسلام کا جنازہ مسلمان نکال رہا ہے اور سنتوں کو جو دھکا دے رہا ہے وہ مسلمان دے رہا ہے ابھی گجشتہ سال بمبئی کے اندر ایک شادی ہوئی اور اس شادی کے اندر دو کڑول خرچ ہوئے کتنے دو کڑول خرچ ہوئے اور چوتھے مہینے تلاک ہو گیا تلاک کی نوبت آگئی اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے ہماری نظر میں مال ہے ہمارے سامنے ریال ہے ہمارے سامنے ڈالر ہے ہمارے سامنے ٹاور اور بنگلہ ہے ہمارے سامنے افور ویلر گاڑی ہے ہمارے سامنے دین نہیں ہے وہ لڑکا مالدار تو تھا اماندار نہیں تھا مالدار تو تھا دیندار نہیں تھا دیکھنے والوں نے لڑکے والوں نے اس کی مالداری دیکھی اس کے دین کو نہیں دیکھا بعد میں پتا چلا یا تو جواری نکل گیا یا تو شرابی نکل گیا یا تو آوارہ نکل گیا اور اس کے غلط تعلقات تھے بذرگو دوستو اللہ کا فضل ہے دو سو سے زیادہ ملکوں میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے بہت سارے ملکوں میں جا کر تحدیز بن نعمت کے طور پر ارض کر دوں چالیس بیالیس ملکوں میں اللہ کے فرل سے آفدرات کی دعا سے جانا ہوا لیکن اور ملکوں کے اندر اور ممالک کے اندر بیداری نوجوانوں میں دین کا جذبہ دین کا شوق ایک ایک سنتوں کا احتمام لیکن جو ہم خاندانی مسلمان ہیں بذرگو دوستو ہم کو وراثت میں اسلام ملا ہے آج اسلام رسم کے درجے میں رہ گیا ہے اسلام کی حقیقت ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا ہمارے اسلام ہمارے اکابیر وہ عملی نمونہ پیش کرتے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک منافقوں کو لے کر چلے نبھانا لے کر چلنا استماعیت پیدا کرنا ہر ایک کو نبھانا زہر دینے والی یہودیہ کو ماف کر دیا جادوگر لبید بن عاظم کو ماف کر دیا قتل کی ساجش کرنے والے عمیر بن وحب کو ماف کر دیا کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بیٹے رئیس المنافقین کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیجئے میرے والد کا تو انتقال ہو گیا ہم چاہتے ہیں آپ اپنا کرتا و قمیز دے دیجئے فرمایا لو لے جاؤ جس نے پوری زندگی ساجش کی اور منصوبے منائے پلانن کی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے لیکن ان کے بیٹے ایمان والے تھے انہوں نے کہا تو آپ نے قمیز دے دی دوسری درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا جنازہ بھی آپ ہی پڑھا دیجئے فرمایا میں پڑھا ہوں آپ تو شیف لے گئے پوچھئے علماء کرم سے عمر رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مک پڑھائیے آپ نہ پڑھائیے آپ نے فرمایا نہیں میں پڑھاؤں گا اللہ نے فرمایا ہے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے ہم پڑھائیں گے جنازے کی نماز سرکار حید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی لیکن اس کے بعد آیت نازل ہو گئی اب کسی منافق کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں گے اللہ اکبر آپ غور فرمائیں آپ کی دریہ دلی اور آپ کے اخلاق مشوروں میں شامل لگتے تھے کس کو رئیس المنافقین کو میں ارز کر رہا تھا کہ جو ہے یہ چیز قابل غور ہے بدرگو دوستو حدیث شریف کے اندر ہے علماء سے معلوم کر لیجئے مشہور حدیث پاک ہے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے میں اس کے لیے جنت میں ایک محل دلانے کے لیے زمانت لیتا ہوں حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے اور جھگڑا چھوڑ دے آپ نے فرمایا جو مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولے جنت کے بیچ میں ایک محل دلانے کے لیے میں تیار ہوں مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور آپ نے فرمایا کہ اسے بھی جنت میں ایک محل دلانے کے لیے میری زمانت ہے جو اپنے اخلاق کو بنا لے اپنے اخلاق کو بنا لے دعوت تو اصل میں عملی دعوت ہے حضرت حکیم العمت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ لے ایسے ایک جلسے میں گئے اور جب جلسے میں گئے تو بدرگو دوستو مجمع کی طرف سے ایک پرچہ آ گیا اور پرچے پر لکھا ہوا تھا کہ پہلی بات آپ کافر ہیں دوسری بات لکھی ہوئی تھی آپ حرام زیادہ ہیں اور تیسری بات لکھی تھی سو سمجھ کے بیان کیجئے گا اللہ اکبر حضرت مہتھانوی رحمت اللہ لے نے ناراض نہیں ہوئے پرچہ پڑھا اور مجمع سے جو ہے آپ نے فرمایا دیکھو بھئی مجمع سے ایک پرچہ آیا ہے تین باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ میرے بارے میں کہ تم کافر ہو تو دیکھو مجمع کے سامنے میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں مسلمان ہو گیا فرمایا دوسری بات لکھی ہوئی ہے آپ حرام زیادہ ہو تو اس مجمع میں بہت سارے بڑھے ایسے ہیں اور عمر دراز لوگ ایسے ہیں جو میرے والد محترم کے نکاح میں اور شادی میں موجود تھے ان سے گواہی لے لیجئے شادی کے بعد میں پیدا ہوا ہوں میں حلالی ہوں میں حرامی نہیں ہوں ناراض نہیں ہوئے تیسری بات فرمائی یہ لکھا ہے سوچ سوچ کے بیان کیجئے گا فرمایا میں چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ کام کی بات کہلوائے گا وہ میں کہوں گا خطبہ شروع کیا اور بیان شروع کر دیا آج تو ہمارے غصے کا عالم نہیں ہے آج تو ہمارا تیور بدل جاتا ہے اور آج تو ہم زبر زبد اور تحمل کرنی پاتے ہیں دینی مسئلہ ہو دنیاوی مسئلہ ہو آپ کتابوں میں لکھا ہوا ہے علماء سے معلوم کر لیجئے اس سچ سے وہ جھوٹ بہتر ہے جس سچ کے بولنے سے دو انسانوں میں قتل ہو جائے اس سچ سے وہ جھوٹ بہتر ہے جس جھوٹ کے بولنے سے آپس میں صلح ہو جائے اور مڈر اور قتل نہ ہو اسلام کا مزاج کیا ہے اور اسلام کا بدرگو دوستو نظریہ کیا ہے اسلام چاہتا کیا ہے میں نے عرض کیا آج ہمارے اور آپ کے پاس جو اسلام ہے بقول ملانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ لے کے آج کا مسلمان یہ ایک آگاز کا پھول ہے پھول تو ہے لیکن خوشبو نہیں مسلمان تو ہے لیکن اسلام نہیں المسلمو منسلمون من لسان ہی وید ہی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے لوگ محفوظ رہے ہیں آج نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے آپ دیکھئے بات شروع ہوتی ہے گالی سے شروع ہوتی ہے اور ہاتھ سے بھی محفوظ نہیں ہے آپ غور فرمائیں استماعیت یہ دین استماعیت چاہتا ہے سب کو لے کر چلو سب کو نبھا کے چلو سب کو برداشت کرو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتا دوں بات آخری پھر ختم کرتا ہوں روایتوں میں یہ بات لکھی ہے ایمان والوں کی حفاظت عمومیت میں ہے خصوصیت میں نہیں ہے عمومیت میں اس کی حفاظت ہے سرکارِ جو علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایسے گل مل کر رہتے تھے آنے والا کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے آنے والوں کو سلام کر پوچھنا پڑھنا پڑھتا تھا اور دریافت کرنا پڑھتا تھا من من کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں کوئی اونچی جگہ بنا دیں آپ بیٹھا کریں لوگ پہچان جائیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ اکبر آپ نے اشارت فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں لیٹ جاؤں میں لیٹ جاؤں زمین پہ اور آنے والے جوتے و چپل پہن کر میرے گندر گردن پہ پیر رکھ کے گزرا کریں میں نہیں چاہتا کہ اونچی جگہ ہو اور وہاں میں بیٹھ جاؤں گا آپ غور فرمائیے عمومیت میں حفاظت ہے اور فرمایا استماعیت میں حفاظت ہے استماعیت میں حفاظت ہے انفرادی اپنے حضرت مولانا علمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتان میں یہ بات لکھی ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ جب ملت کے نوجوانوں میں فتح سے زیادہ شہادت کا شوق پیدا ہو جائے تو کامیابی ان کے قدم چومے گی مولانا علمیہ صاحب رحمت اللہ لکھا ہے کہ جب نوجوانوں کے اندر ملت اور قوم کے نوجوانوں کے اندر فتح سے زیادہ شہادت کا شوق پیدا ہو جائے کامیابی ان کے قدم چومے گی اور دوسری بات مولانا علمیہ صاحب رحمت اللہ نے یہ فرمایا آج کے زمانے میں لوگوں نے جہازوں میں بیٹھ کے پرندوں کی طرح اُلنا سیکھ لیا اور شپ میں پانی کے جہاز میں بیٹھ کر مچھلی کی طرح تیرنا سیکھ لیا لیکن یہ سروع زمین پر وہ انسان بن کے زندگی گزارنا نہیں سیکھ سکتے حضرت مولانا علی میاں صاحب نے امتنا لکھا ہے کہ سن لو اگر آدمی کی زندگی میں کلمے والا یقین نہیں ہے اور خضو خضو والی نماز نہیں ہے اور علم الہی ذکر الہی کا نور نہیں ہے اور اُس کی زندگی کے اندر سب و شکل نہیں ہے اور اُس کی زندگی میں تقویٰ توقع نہیں ہے اور اُس کی زندگی میں صداقت اور زیافت اور سخابت نہیں ہے اور اُس کی زندگی میں اکرام اور اخلاص نہیں ہے اور اُس کی زندگی میں فکر آخرت نہیں ہے اور اُس کی زندگی میں جنت کا شوق اور جہنم کا خوف نہیں ہے اور اُس کی زندگی کے اندر خدمتِ خلق کا جذبہ نہیں ہے اور اُس کی زندگی کے اندر دنیا کی جو ہے بے ستواتی نہیں ہے تو ملعالمیہ صاحب رحمت اللہ لکھا ہے ایسا انسان چاہے کتنی بڑی ڈگری کا مالک ہو اور ایسا انسان چاہے کتنا بڑا عہدے دار ہو ملعالمیہ صاحب رحمت اللہ لے نے لکھا ہے ایسا انسان جن خوبیوں سے ان صفات سے خالی اور آری ہو یہ دیکھنے میں انسان ہے ورنہ دو ٹانگوں والا جانور ہے یہ دو ٹانگوں والا جانور ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت سے آج میری دنیا میں ہم اور آپ چل کے دیکھیں آپ کو ایک کارگزاری سنا دیتا ہوں علیگرہ مسلم انورسٹی سے بیہار کے ایک صاحب وہ گئے دو سال کے لیے لندن گئے لندن اور جب لندن گئے علیگرہ مسلم انورسٹی کے اندر جب لوگ اس حال مرکز میں ان کو گش کر کے بھولاتے اور نماز پڑھنے کے لیے کہتے تو وہ یہ کہتے جس دن مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لینا سمجھنا میں فلا پاگل ہو گیا مسلمان تھے کہ میں پاگل ہو گیا لوگ بڑی کوشش کرتے لیکن وہ ٹوپی والوں سے دور ٹوپی والوں سے نفرت علماء سے نفرت دنداروں سے نفرت مداری سے نفرت مساجد سے نفرت اور دینی شعار سے نفرت علیگرہ کی بات عرض کر رہا ہوں لیکن مقدر سے اللہ کی طرف سے دو سال کے لیے ان کو لندن جانا ہوگا لندن کا مرکز جو ہے وہ ڈیوزوری ہے وہاں جب یہ گئے تو دیکھا مجھ سے بڑے بڑے پروفیسر اور ریڈر اور لیکچرر اور بڑے بڑے اہدے والے اور مجھ سے زیادہ ان کی سیلیری اور زیادہ تنخواہ ہے جب ان کو دیکھا وہ تین دن جماعت میں جاتے ہیں اور چالیس دن جماعت میں جاتے ہیں پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں اب آہستہ آہستہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑنا شروع کیا اور اس کے بعد چھٹی ہوئی سب سے پہلے تین دن لگایا اس کے بعد گرمیوں کی چھٹی میں بڑے بڑے پروفیسروں کے ساتھ پھر وہ چالیس دن لگائے لگانے کے بعد مدرگو دوستو ظاہر سی بات ہے جب آدمی ماحول میں جاتا ہے جب آدمی صحبت میں جاتا ہے تو زندگی میں غیر معمولی تبدیلی آتی ہے چہرے پہ داڑھی آگئی شیروانی آگئی اور علیگر پیجامہ آگیا اور سر پہ توپی آگئی اور اب ماشاءاللہ یوں کہتے ہیں جب تک اونٹ پہاڑ کے نیچے نہیں جاتا وہ سمجھتا سب سے اونچا میں ہوں اور جب اونٹ پہاڑ کے نیچے جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے مجھ سے بھی اونچا کوئی پہاڑ ہے وہاں جا کے بات سمجھ میں آئی دو سال کے بعد جب لوٹے بیہار کے اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے گھر والے ان کو استقبال کے لیے جب یہ ارپورٹ پہ پہنچے تو دیکھا چہرے پہ داڑھی آگئی اور صاحب یہ شیروانی علیگر پیجامہ شکل ہی بدل گئی تو لوگ کہنے لگے گھر والے گھر میں دین نہیں تھا کہنے لگے تم تو بگڑ گئے تو یہ پروفیسر صاحب کہنے لگے پہلے بگڑا ہوا تھا اب بن گیا ہوں اب میں سمجھتا ہوں تم سب بگڑے ہوئے ہو اور اس کے بعد مہنہ شروع کی تو گھر والوں کے اندر دین آگیا آج جیسے ابھی بات ہو رہی تھی مدر کو دوستو صرف چاہنے سے نہیں ہوگا صرف چاہنے سے نہیں ہوگا آخری بات یہ عرض کر دوں اس وقت عالم کے عمیر حضر معصاص صاحب دامت ورکاتون انہوں نے ایک صبح میں صبح کے بیان میں مثال دی فرمایا آج امت مسلمہ اپنے ایمان پہ کیوں مطمئن ہو گئی آج امت مسلمہ اپنے ایمان پہ کیوں بے فکر ہو گئی کہ ہمارے پاس ایمان کافی ہے اور وہ اپنے ایمان کو کافی سمجھتی ہے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنے ایمان کے مقابلے میں غیر ایمان والوں کو رکھتی ہے کفار و مشرقی ان کو رکھتی ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں ہم ایمان والے ہیں تو بس بہت ہے اپنے ایمان پر اتمنان ہے فرمایا اگر ہم اپنے ایمان کے مقابلے میں اور معزنے میں غیروں کو رکھیں گے تو اپنے ایمان پر اتمنان حاصل ہو جائے گا لیکن حکم یہ ہے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے یہ حکم ہے صحابہ کا ایمان مقصود ہے اور صحابہ کا ایمان معتبر ہے اور صحابہ کو رضا مندی کا پروانہ مل چکا ہے صحابہ میار حق ہے صحابہ ہوں اور ان کے نوجوان ان کے بڑھے ان کے معذور اور ان کی خواتین فرمایا کہ جب صحابہ کے ایمان کو ہم سامنے رکھیں گے اپنے ایمان کا مقابلہ کریں گے پتہ چلے گا ہمارا ایمان کسی سطح کا نہیں ہے جس ایمان پہ ہم بہت خوش ہیں اور مطمئن ہیں اور جس کی محنت چھوڑے ہی ہیں ہمارے ایمان میں تو کوئی جان ہی نہیں مشہور مثال میں ارز کرتا ہوں جو بارہ آپ سن چکے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ڈیڑھ سو آدمیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہ کہے عیسائی بادشاہ تھا اس کا نام تاغیہ تھا اس نے قید کر لیا ڈیڑھ سو کو قید خانے میں ڈال دیا امیر صاحب کو کمانڈر صاحب کو بھلایا آپ آئیے عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس نے جیسے بھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا آفر یہ پیش کیا عادی بادشاہت دوں گا اور اپنی بیٹی سے نکاح کر دوں گا دولت اور عورت یہ دونوں حد کنڈے ہیں عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عادی نہیں پوری دے دو اور بیٹی سے نکاح بھی کر دو پل جھپکنے کے برابر بھی میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا بڑے عالم نے لکھا ہے آج پوری دنیا کے اندر یہود و نصارہ کی زندگی کا موضوع مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانا ہے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا ہے معاشرے میں آج ارتداز شروع ہو گیا ہے تعلیم کے اعتبار سے تفصیل سے بات آ چکی ہے یہ مسلمان کیسے ہٹے گا اور کیسے دن سے ہٹے گا کیسے اسلام سے ہٹے گا لیکن اب عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا آپ غور فرمائیے فرمایا کہ اگر پوری بات شاہد دے دو اور بیٹی سے نکاح بھی کر دو ہم اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے اب ان کے ایمان کو ہم سامنے رکھیں اپنے ایمان کو سامنے رکھیں پتا چلے گا ہم کتنے پکے ایمان والے ہیں آج ہمارا ایمان کچھا ہے آج ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے ہمارا ایمان ایسا ایمان نہیں ہے جو باطل کا مقابلہ کر لے جیسا دیش ویسا بھیش ہم تو ماحول میں بدل جاتے ہیں ہمارے پاس جو دین ہے ماحول کا دین ہے ہمارے پاس دین ہے وہ حالات کا دین ہے ماحول ملا تو کر لیا ماحول نہیں ملا تو چھوڑ لیا حالت آئی کچھ نماز روزہ کرنے لگے حالت اللہ نے دور کر دی ہم نے دین کو بھی چھوڑ دیا عبداللہ بن حضہ فرزی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور اپنے ایمان کو دیکھیں صحابہ اپنے ایمان میں پکے تھے یہ جو ساری محنتیں مدارس کے لائن سے داتو تبلیغ کی لائن سے خانکاہوں کی لائن سے اور جو چلت فیرت ہو رہی محنت ہو رہی صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ مسلمان اپنے ایمان میں پختہ ہو جائے مسلمان اپنے ایمان میں پکا ہو جائے کوئی لالچ ادھے راستے سے نہ ہٹا سکے کوئی آفر اسے راستے سے نہ ہٹا سکے اور اتنا پکا ہو جائے کہ خود اپنی اولاد کو بھی دین پہ چلائے اور اسلام میں عزت اور ترقی سمجھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے میں وہ کامیابی یقین کرے زبان سے نہیں زبان سے نہیں وہ یقین کرے جو کچھا ہوتا ہے کچھا دودھ حوز میں مل جاتا ہے کچھا دودھ حوز میں ڈال دو مل جائے گا لیکن اگر اس کو پکا لو اور مکھن اور جو ہے گھی نکل آوے اب اس کو ڈال دو ملے گا نہیں وہ اوپر رہے گا ہم کچھے ہیں جیسا دیس ویسا بھیج صحابہ ایمان میں کچھے نہیں تھے وہ پکے تھے انہیں رستم کے سامنے کہا ڈٹ کے جواب دیا عیسائی بادشاہ کے سامنے جواب دیا کہ نہیں نہیں ہم ایمان کا سودھا نہیں کر سکتے آج اللہ تعالیٰ معاف فرماوے ہم سب کو الیکشن کے زمانوں میں چاہے کسی کی کار ہو جیب ہو سب سے پہلے ایک داڑھی والا مسلمان آگے ہی بیٹھتا ہے پرچار میں اور پرسار کے اندر مسلمان کے استعمال کیا جاتا ہے بنیاد کہاں سے ہے فرمایا اتنا ایمان بناو اتنا ایمان کو پکاؤ تاکہ کئیسی بھی آلت آ جائے ہم اسلام کو سودھا نہ کریں علی گرل مسلم انورسٹی سے ایک نوجوان گیا لندن پڑھنے کے لیے آپ دیکھئے باطن کی ساجت وہاں انورسٹی میں پہنچا تو پہلے ہی دن سے دائنی طرف لڑکی باہنی طرف لڑکی اور بیچ میں یہ لڑکا اور اس کے بعد اس نے چند دن گزرنے کے بعد درخواست دی انورسٹی کے اندر کہ ایسا ہے میرے دائیں اور بھائیں لڑکے کر دیا جائیں لڑکیوں کے بجائے عیسائی لڑکیاں غیر شادی شدہ لڑکیاں انورسٹی کے ذمہ داروں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا نہیں ہو سکتا وصول یہی ہے دائیں اور بائیں لڑکی بیٹھے گی اور لڑکیوں کو باقادہ یہ حکم دیا جاتا ہے رفتہ رفتہ تم اسلام سے دور کرو اپنی طرف مائل کرو شراب کی طرف مائل کرو اور زنا کی طرف مائل کرو دو مہینے چار مہینے ہونے کے بعد دو مہینے چار مہینے ہونے کے بعد پھر ان سے پنچا جاتا ہے لڑکیوں سے کتنا وہ مائل ہوا جو دو سال کے لئے انڈیا سے آیا ہے وہ کتنا مائل ہوا کتنا اسلام کی نفرت اس کے دل کے اندر آئی مسجدوں کی نفرت کتنی آئی علماء کی حکارت کتنی آئی مدرسوں کی حکارت کتنی آئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آج مسلمانوں کو مدرسوں سے نفرت ہے آج مسلمانوں کو نبی کی تعلیم سے نفرت ہے آج مسلمانوں کو اسلامی شعار سے نفرت ہے ہم غیروں کو نہ کہیں سب سے پہلے مسلمان اس میں آگے آگے ہیں جس میں خود اس کا یقین بنا ہوا ہے اسی پہ اپنے اولاد کو بھی چلاتا ہے مکتب و مدرسے میں بھیجنا ہمارے لئے آر کی بات ہے اس لئے کہ ہمارے پاس دو پیسے ہو گئے ہیں اور انگلیش میڈیم بھیجنا ہمارے لئے فقر کی بات ہے اس لئے کہ اللہ نے دو پیسے دے دیئے ہیں یاد رکھیں جو دینا جانتا ہے وہ چھننا بھی جانتا ہے جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے بمبئی جو ہے دارو خانہ کے اندر رہے روٹ کے اندر ایک زمانے میں فساد اور بلوا ہوا اور اس کے بعد ایک کلوڑوں اور عربوں کی ملکیت کا پلائی وورڈ اور لکڑی کا کاروبار کرنے والے بلوائیوں نے آگ لگا دی جل کے وہ راہ جب کرفی ختم ہوا اور اس کے بعد وہ مالک آیا دیکھنے کے لئے تو وہ کھڑے کھڑے دیکھا گیرا اور اس کے بعد ختم ہو گیا ایک ہفتہ پہلے کلوڑ پتی کی فیرست میں ہے اور ایک ہفتہ کے بعد بلکاریوں کی فیرست میں اللہ نے لاکے کھڑا کر دیا میں ارز کر رہا تھا اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ کتنا ہٹا رفتہ رفتہ دو سال ہوتے ہوتے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب شادی بھی ہو گئی اسلام سے ہٹ بھی گئے اور نام بھی بدل دیا یوپی کے کارگزاری سناتا ہوں یوپی کی بار جو مجھ سے متعلق انہوں نے مجھ سے معلوم کیا روتے ہوئے انہوں نے معلوم کیا کہ میرا ایک بیٹا رشیہ پڑھنے گیا تھا اور رشیہ پڑھ کے وہاں تو ٹھیک وہ تلاوت کرتا رہا نماز مرتا رہا اور دلی میں ایک امپی سخت تھا اس کی بیٹی سے اس نے شادی کر لی میرا بیٹا ایک لوٹا بیٹا اور شادی کرنے کے بعد دو لوگیں پیدا ہوئے لیکن چند سال ہوئے اب رشیہ سے وہ امریکہ آگئے لیکن اب وہ بات بھی نہیں کرتا اور پتا یہ چلا ہے وہ ایک لوٹا بیٹا اب وہ مرتد ہو گیا اور مرتد تو ہوا ہی لیکن دونوں بیٹے میرے دو پوتے تھے میری بہوں نے اس نے کہا اس کا نام عمران و عرفان نہیں ہوگا اس کا نام کلڈیپ سنگھ اور رندیپ سنگھ ہوگا دونوں پوتوں کا نام بھی بدل دیا اور میرا بیٹا بھی مرتد ہو گیا جب محنت نہیں ہوگی جب ہم نہیں جاگیں گے اور صرف ظاہری عمال پہ ہم چلیں گے ادھر گو دوستو ارتداد ہمارے گھروں میں آ جائے گا ہماری چوکھر تک پہنچ گیا ہے ہمارے بچوں کی زندگی میں آنا شروع ہو گیا ہے ماں بہنوں کی زندگیوں میں آنا شروع ہو گیا ہے ہم یوں سمجھے ہیں نماز پڑھ کے مطمئن ہیں ہمارے پاس جو عبادت بھی ہے وہ یہی صحیح ہے کہ ہم جب حالات آ جاتے ہیں تو ہم عمل کو مؤخر کر دیتے ہیں سبب کو مقدم کر دیتے ہیں مثال دی علماء کرام نے ایک نماز صاحب نماز پڑھنا جا رہے تھے نماز پڑھتے پڑھتے آدھی ہو گئے مسجد جا رہے تھے آدھے راستے پہنچے پیچھے سے کسی نے آواز دی ان کے بیٹے نے ابو منیشتر صاحب آگئے اب ان کا امتحان ہے منیشتر کی بڑائی دل میں ہے یا اللہ کی بڑائی دل میں ہے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو بٹھاؤ ان کو کھلاو پلاؤ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر ملوں گا اگر انہوں نے عمل کو مقدم کر دیا اور مخلوق کو مؤخر کر دیا تو اب ان کے دل میں اسلام کی حیویت آ جائے گی اور اسلام کا روبہ جائے گا اور اسلام کا تاثر بیٹھ جائے گا اچھا میں اتنا بڑا منیشتر لوگ ملنے کے لیے وقت مانگتے ہیں اور یہ نماز پڑھنے چلے گئے ملنے نہیں آئے اس کا مطلب نماز بڑی چیز ہے پتہ چلا اللہ کی بڑا ان کے دل کے اندر ہے اور اگر یہ کہنے لگے نماز تو خضا کر لوں گا چلو پہلے منیشتر صاحب سے ملنوں اور وہ آئے ملنے کے لیے اب اس کے دل سے جو منیشتر ہے اس کے دل سے اسلام کا روبہ نکل جائے گا اسلام کا تاثر نکل جائے گا اور یہ اسلام سے متاثر نہیں ہوگا میں بڑا آدمی ہوں اسلام نماز کیا چیز ہوتی ہے فرمایا مسلمانوں کی بادشاہت اسی میں ہے وہ ہر موقع پر عمل کو مقدم کرے سبب کو مؤخر کرے عمل کو مقدم کرنا اور سبب کو مؤخر کرنا بعد میں کرنا یہ مسلمانوں کی بادشاہت ہے اور سبب کو مؤخر کرنا عمل کو جو ہے جو ہے مؤخر کر دینا اور سبب کو مقدم کر دینا یہ مسلمانوں کی غلامی ہے اور یہ مسلمانوں کی رسوائی اور ذلت ہے آج بزرگو دوستو چل پھر کر آپ دیکھئے تو ہر جگہ بزرگو دوستو میں نے عرض کیا لندن میں جب یہ بات ہوتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں یہ جائے گا اپنے ملک کے بڑے پوچھ پہ ہوگا بڑے عہدے پہ بڑے منصب پہ فائز ہوگا تو ہم تو نہیں اسلام کو زبا کریں گے یہ نام کا عبداللہ عمر فاروق ہے یہ اپنے ہاتھ سے اسلام کو زبا کرے گا آپ ستر فیصد لوگوں کو پائیں گے اس طرح کے جو آنے کے بعد علماء سے نفرت ہے ٹوپی والوں سے نفرت ہے داڑی والوں سے نفرت ہے مدرسے کی تعلیم کو وقت ضائع کرنا بتاتے ہیں یہ کیا مدرسوں میں تعلیم ہو رہی ہے بھیجو انگلیش میڈیم کے اندر جہاں بچے مرتد ہو جائے اور جہاں بچے یہود ہونے سارا ہو جائے اور وہ بچے آگے چل کر اپنے ہاتھ میں اسطورہ لے کے اسلام کو زبا کر دیں بدرگو دوستو آج کوئی بات کہی جا رہی ہمارے علماء فرما رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے غور کرنے کی بات ہے اور سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ بدرگو دوستو اسلام میں ہم عزت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں آخری بات یہ عرض کر دوں اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ دو سو سے زائد ملکوں کے اندر یہ اللہ کا فضل ہے کام ہو رہا ہے ابھی لاکڈاؤن کے زمانے میں باطل کی ساجش تھی پورے عالمی سطح پر عالمی سطح پر دعوت کا کام بنج ہو جائے اور مدارس میں تعلیم بند ہو جائے اور دوسری ساجش تھی نظام الدین بنگلے والے مسجد میں تعلیم لگ جائے اور تیسری ساجش تھی جو امیر ذمہ دار ہے مولانا سعید ان کو عمر قید کر دیا جائے اور آچاریا لوگوں کی طرح لیکن ابھی آپ نے بات سنی یہ بڑا طاقتور دین ہے اور بڑا طاقتور اسلام ہے اور یہ بہت اپنے اندر طاقت لیے ہوئے ہیں شرط یہ ہے اخلاص ہو اور شرط یہ ہے یقین صحیح ہو یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیرے مسئلہ جو ہے وہ یقین کا ہے مسئلہ محبت کا ہے اور مسئلہ عمل کا ہے آج عمل سے مسلمان کوئس دور ہیں بحث کر لیجئے تو بحث کر لے گا لیکن عمل کا موقع آئے گا تو آج کا نوجوان کہتا ہے ابھی ہمارا موڈ نہیں ہے نماز پڑھنے کا کیا کہتا ہے ابھی ہمارا موڈ نماز پڑھنے کا نہیں ہے مسلمان ہیں اور کہتا ہم نماز پڑھنے کا موڈ نہیں موڈ نکھا جا رہا ہے اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے علمان نے کہا ہے یاد رکھو بڑے خاندان اور گھرانے میں پیدا ہونے سے آدمی اچھا نہیں ہو جاتا اچھا بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نو علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا تھا کنعان وہ محروم ہو گیا لوت علیہ السلام کی بی بی نبی کی بی بی تھی محروم ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر نبی کا باپ تھا محروم ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے چچا ابو طالب نبی کے چچا تھے لیکن وہ بھی محروم ہو گئی نبی ہدایت کے معاملے میں مختار نہیں ہے وہ بھی محتاج ہے جس کو اللہ چاہے گا اسے ہدایت ملے گی بزرگو دوستو میں ارس کر رہا تھا کہ یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ بنیاد کیا ہے اور بنیادی چیز ہم سے کیا چیز چھوٹ رہی ہے آج مسلمان اسلام میں زلط محسوس کر رہا ہے عمر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیت المقضی جا رہے ہیں ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ تشیف لائے کہنا کہ امیر المومنین آپ معمولی کھچر اور ٹٹو پہ سوار ہیں اس سے اتر جائیے بہترین گھوڑے پہ سوار ہو جائیے اور اس کے بعد مدر کو دوستو فرمایا جببہ لائیا ہوں میں بہترین جببہ پہن لیجئے پیوند والا چھوڑ دیجئے دل جوئی میں اس کو پہن لیا پرانا اتار دیا بیٹھ کے جیسے چلے روایتوں میں ہے کہ گھولا تو گھولا ہوتا ہے اپنے آکھڑ کے ساتھ چلا اور جب چلا چند قدم آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا ابو عبیدہ ادھر آؤ میرا پرانا کپڑا لاؤ میری پرانی سواری لاؤ امیر المومن کیا بات ہوئی کہہ اس گھوڑے کی چال نے میرے دل کی قیفیت بدل دی اللہ اکبر دل کی قیفیت بدل گئی فکر مند ہو گئے ہم تو سر سے لے کے پیر تک بدل گئے فکر مند نہیں ہوئے ہماری شکل بھی بدلی ہمارا لباس بھی بدلی کھانا پینا بھی بدلی رہن سہن بھی بدلی رفتار گفتار بھی بدلی لیکن ہم کو تو فکر نہیں ہوئی ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق کا ہنزلہ ہنزلہ تم منافق ہو گیا وہ اپنے کو منافق کہہ رہے ہیں آج کا مسلمان دوسروں کو منافق بتا رہا ہم ایمان والے ہیں تم منافق ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا پھر آگے بہت اچھی بات فرمایا انہا کننا عزلنا الناس اعزلنا اللہ بالاسلام ہم تو کہے قدرے لوگ تھے لیکن اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی عمر فاروق رضی اللہ انہوں فرما رہے اسلام کی وجہ سے عزت دی آج کا مسلمان اسلام میں ذلت محسوس کر رہا ہے آپ سفر کیجئے جائیے ان گھرانوں سے اور گھرانوں کے فیملی سے ملیے ملاقات کیجئے جو مکی کے طرح اسلام کو جھاڑ دیتے ہیں دوسرے لوگوں سے لماز کی بات کرو تلاوت کی بات کرو ذکر کی بات کرو آخرت کی بات کرو ہم تو بہت ترقی آفتہ لوگ ہیں ان کی دنیا الگ ہے ان کی دنیا الگ ہے بھدر کو دوستو اس لیے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ جو ہے ہمارا یہ ادارہ اور اور بھی سارے ادارے ہمارے جتنے آس پاس ہیں یہ سب یہ اس لائق ہیں کہ ان کو ویران نہ کیا جائے اور ان میں بچوں کو بھیجا جائے اپنے بچوں کو کم از کم قرآن شریف کی تعلیم ناظرہ ہی پڑھنے اردو ہی پڑھنے اور کچھ سنت و شریعت سے واقف ہو جائیں ایسا اسلام سے بیزاری نہ ظاہر کریں کہ ہمارا بیٹا اسلام کے بلکل قریب نہیں جائے گا ایک کارگزاری سنا دوں امام کی زندگی سے جب دین نکل جاتا ہے خواز بھی متاثر ہو جاتے ہیں ابھی ایک ملک کے اندر ایک جماعت گئی جماعت والوں کو ہدایت کی جاتی ہے وہاں کے امام سے ملو علماء سے ملو موزن سے ملو جماعت والوں نے امام صاحب کو دیکھا بہت لمبا جبا بہت لمبی داڑھی اور پگڑی بھی بڑھی اور ماشاءاللہ نماز پڑھائی تو انہوں نے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد کسی سے کہا بھئی امام سے ملاقات کرنی ہے ہم ان سے دعا کی درخواست کر لیں کچھ اپنی کارگزاری سنالے فرمایا وہ حجرہ چلے جائے اس حجرے میں وہ حجرے میں گئے تو دیکھا ایک آدمی پینٹ پہنے ہوئے اور شڑ پہنے ہوئے اور ٹائی لگائے ہوئے کھڑا ہے ان سے لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب سے ملاقات کرنی تھی کہاں ملیں گے امام صاحب تو وہ کہنے لگے میں ہی تو امام صاحب ہوں کہاں آپ امام صاحب ہیں کہاں کہاں امام صاحب جنہوں نے نماز پڑھائی وہ تو لمبا جببہ تھا داڑھی لمبی تھی پگڑی بادے ہوئے تھے تو اس آدمی نے کیا کہا دیکھو جببہ یہاں لٹکا ہوا ہے داڑھی یہاں لٹکی ہوئی ہے پگڑی یہاں رکھی ہوئی ہے نماز کے وقت اسے پہل لیتا ہوں امام صاحب کی حالت ہے جب امام کی زندگی سے دین نکل جائے گا خواز بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے اس لیے ہر نبی کو اللہ نے بے طلبوں میں بھیجا اور کسی بھی نبی کا روز اول سے اکرام نہیں ہوا ہے اور روز اول سے استقبال نہیں ہوا ہے اور خاص طور سے یہ امت بدرگو دوستو ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے ہمارے بچوں میں دین کیسے آئے ہمارے گھر والوں میں دین کیسے آئے ہماری ماں بہنوں کی زندگی میں دین کیسے آئے صرف چاہنے سے نہیں ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے تھے فرزدک عربی کا شاعر ہے وہ راستے میں مل گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کیا کوفہ والوں کی کیا حالت ہے فرزدک کہنے لگا کہ حضرت میں نے محسوس کیا ہے کہ زبان جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلوار یزید کے ساتھ ہے زبان آپ کے ساتھ ہے اور تلوار موقع آئے گا لڑنے میں تو وہ یزید کا ساتھ دیں گے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے ہمارے بڑے عالم فرمانے لگے آج بیعین ہی ہماری حالت یہی ہے ہماری زبان اسلام کے ساتھ ہے اور پورا بدن یہود و نصارہ کے ساتھ ہے دل کے اندر یہ بات اتری ہوئی ہے عزت اسلام میں نہیں ہے عزت غیروں کے طریقے میں ہے اور ترقی غیروں کے طریقے میں ہے اسلام میں ترقی نہیں ہے خدا پاک کی قسم جب تک یہ یقین نہیں بدلے گا جب تک ہماری فکر نہیں بدلے گی جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی اور جب تک ہمارے نظریات نہیں بدلیں گے اس وقت تک ہمارے ایمان میں جان نہیں آئے گی اس لیے ہر ایمان والا اس بات کا محتاج ہے اپنے ایمان پر مطمئن نہ ہو اور اپنے ایمان کی فکر کرے اور کوشش کرے ہمارے ایمان میں کیسے پختگی آئے اور ہمارا ایمان کیسے پکا ہو ہم خود دین پہ چلیں ہماری اولاد چلیں ہمارے گھرانے والے چلیں ہمارے دوست کو احواب چلیں اس کا میں ذمہ دار ہوں اس لیے بدل کو دوستو آپ نکلیں گے آئیں گے جائیں گے اور لوگوں کے حالات کو پڑھیں گے تو آپ کو بدل کو دوستو ہسنا بھی آئے گا رونا بھی آئے گا مہراش کے اندر نماز ہو رہی تھی ایک مسجد کے اندر اور ایک نوجوان آگے اگلی سب میں تھا اور دوسرے ساب پچھلی سب میں نوجوان جنس پینٹ پہنے ہوئے اور ٹی شٹ پہنے ہوئے جنس پینٹ کیسے ہوتا ہے ٹی شٹ کیسے ہوتا ہے آپ حضرات خوب جانتے ہیں جب وہ نوجوان قیام میں تو اچھی بات ہے لیکن جب رگوں میں جائے تو پیچھے سطر کھل جائے تو وہ کھینچ کے جن پینٹ کو اوپر کرے اور ٹی شٹ کو نیچے کرے سجدے میں گیا اور کھل گیا یہ مسلمانوں کے بچے پہن رہے ہیں مسلمانوں کے گھرانوں میں لڑکیاں پہن رہی ہیں آپ گھر فرمائیں اور ایک مسلمان اس پر فکر کرتا ہے میں ترقی یافتہ ہوں دین کو چھوڑ کر ترقی نہیں کر سکتے اسلام کو چھوڑ کر ترقی نہیں کر سکتے قرآن کو چھوڑ کر ترقی نہیں کر سکتے سنتوں کو چھوڑ کر ترقی نہیں کر سکتے اگر اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے یہ خیالہ تو محالہ تو جنوہ یہ تو پاگلپن کی بات ہے بے حیائی کا نام کبھی ترقی نہیں ہے اور بے شرمی کا نام کبھی ترقی نہیں ہے اور مسجدوں کو ویران کرنے کا نام کبھی ترقی نہیں ہے آج کا مسلمان کہتا ہے میں تو ایسے محلم بمبئی میں اپنا فلٹ لیا ہوں نہ آزان کی آواز آتی ہے نہ کوئی مسجد ہے اور مسلمان وہاں ہی نہیں رہی یہ کون یہ مسلمان کہتا مسلمان جس اسلام پہ وہ اللہ کی مدد چاہتا ہے اس اسلام کو تو پہلے اپنی نظر میں اس نے گرا لیا وہ نوجوان بدرگو دوستو سزدے میں گیا اور کھل گیا اس کا صدر پیچھے سے ایک رکعت دو رکعت تین رکعت چار رکعت مکمل ہوئی کارگزاری سرائی ایک ساتھی نے پیچھے صاحب جو دیکھ رہے تھے جن کی نظر پڑھ رہی تھی یہ کہیں مفتی صاحب کے پاس کہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے اس کی نماز نوجوان کی ہوئی یا نہیں ہوئی کہ کیا بات ہوئی کہ رکعوں میں جاتا تھا تو ستر کھل جاتا تھا اور سزدے میں جاتا تھا ستر کھل جاتا تھا اور چاروں رکعت میں یہی دیکھتا رہا تو مسلمان صاحب کہنے لگے اس کی تو ہو یا نہ ہو بات کی بات ہے تمہاری تو نہیں ہوئی تم چار رکعت یہی دیکھتے رہے ایسے لباس پہنانا لڑکوں اور لڑکیوں کو مسلمان فقر کے ساتھ پہناتا ہے جس سے جسم کا نشب و فراد نظر آئے مٹاپہ دبلہ پن نظر آئے یہ ترقی کی بات نہیں ہے یہ ہماکت کی بات ہے یہ بے اکوفی کی بات ہے بے شرمی کی بات ہے یہ بے حیائی کی بات ہے کہ ہم اسلامی شعار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو جائے اس لئے صرف کہنے کی بات نہیں ہے مسئلہ عمل کا ہے عملی قدم بڑھانا پڑے گا اور عملی جامعہ اسے پہنانا پڑے گا آج یہی بات چاہی جا رہی ہے بھدرگو دوستو اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے انگریزی دان عربی دان کرکٹر ایکٹر اداکار گلوکار سب دین کی محنت سے اب وہ آ رہے ہیں شاید ہمارے سامنے وہ کھڑے ہو جائیں تو ہم شرما جائیں کہ ان کو شیخ الحدیث سمجھیں گے اپنے کو شاگر سمجھیں گے ایک ایک سنتوں کو معلوم کر کے وہ دین پہ چل رہے ہیں نبی کی سنت بتاؤ نبی کی سنت بتاؤ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا ہم کو نبی کی سنت نہیں معلوم کرنے انگریزوں کا طریقہ معلوم کرنا ہے آج پوری دنیا کے اندر بھدرگو دوستو اللہ ماشاءاللہ ایک بڑا طبقہ پیسے والوں کا مالداروں کا بھدرگو دوستو وہ اور اس کے گھرانے ارتداد میں جا چکے ہیں پھر بھی سمجھتا ہے اسلام کے سب سے بڑھے ٹھکے دارہ ہم آئے اس لیے درخواست یہ ہے ان جو ہے جلسوں سے اور آج کے دستار فضیلت کے اس مجلس کے انعقاس سے جو بھی باتیں سامنے آئی ہیں یہ سبق میں سنا رہا تھا آپ حضرات کے سامنے ضرورت اس بات کی ہے ہر ایمان والا اس کی فکر کرے ہر ایمان والا اس کی کوشش کرے میں عمل پہ کیسے آؤں میرا یقین کیسے بنے میں سنتوں پہ کیسے آؤں میں نبی کی شعار نبی کی تعلیم سے کیسے محبت کروں اور بھدرگو دوستو اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے ابھی بات آپ سن چکے ہیں اللہ نے مکڑیوں سے کام لیا ہے اللہ نے قویوں سے کام لیا ہے اللہ نے حدود سے کام لیا ہے اللہ نے بھیڑیے سے کام لیا ہے اللہ نے عبابین سے کام لیا ہے اللہ نے لنگڑے مچھر سے کام لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے کام لیا ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ چلا رہا ہے اللہ کا کرم ہے ابھی پردہ پڑا ہوا ہے پردہ اٹھا دیا جائے تو پتہ یہیں چلے گا بدرگو دوستو ہماری زندگی کی حرکت بتاتی ہے ہم سبب کو مقدم کرتے ہیں عمل کو مؤخرت کرتے ہیں اللہ کی مدد اس لئے ہٹی ہوئی ہے اس لئے سب سے میری درخواست ہے انتہائی عدو احترام کے ساتھ سب نیت کریں اور سب اس کا عظم و ارادہ کریں جہاں رہیں گے ہم دین پہ چلیں گے اور انشاءاللہ دین کی محنت بھی کریں گے کریں گے بھئی انشاءاللہ اور یہ تو تئی ہی کر لیں کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے بھئی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے انتہا قبول فرماوے اور اس ادارے کو خاص طور سے اور عام طور سے سارے اداروں کو دن دونی رات چوگنی اللہ ترقی عطا فرمائے مخلصین عملہ عطا فرمائے اور متعلمین و معلمین میں اخلاص اور استخلاص اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور جو بھی ضرورتیں ہیں تعلیمی اور تعمیری خزان غیب سے اللہ اسے پورا فرمائے وآخر داوانا عن الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہ لا الہ الا اللہ والحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم یا احد السمد الذي لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفواً احد یا من لا تراه العیون ولا تخالطه الزنون ولا يسفه الواسفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر یعلم مساکین الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الامتار وعدد ورق الاشجار وعدد ما ازلم عليه الليل وعدد ما اشرق عليه النهار ولا تواری منه سماء سماعا ولا ارد اردا ولا جبل ما فی وعره ولا بحر ما فی قاره اللہم انکا افون کریم تحب الافوا فافوانا یا کریم اللہم اننا نسلوك العفوا والعافی والهدى والتقى والغنى اللہم اہدنا وہدبنا واجعلنا سببا لمن احتدى اللہم اہد الناس جميعا اللہم اہد الناس جميعا اللہم اہد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہد اہل هذه القریا اللہم اہد اہل هذه البلدہ اللہم اہد اہل هذا الملک اللہم اعليه کلمة الاسلام فی العرب وفی العجم وفی کل العالم اللہم ارنا الہق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباتل باتلا وارزقنا استنابا اللہم اید الاسلام وانسارا وادل الشرک واشرارا اللہم شرہ صدورنا للاسلام اللہم حب بلینا الایمان وزینه في قلوبنا وكره الینا الكفر والفسوق والعسیان اللہم اجعلنا من الراشدین اللہم اجعلنا من السابرین اللہم اجعلنا من الشاکرین اللہم اجعلنا من القانتین اللہم اجعلنا من الفائزین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانتا تجعل الحزن سہلا لذا شیطہ یا ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاہوں کو معاف فرما ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما آج کے اس پروگرام کو اس جلسے کو قبول فرما جان لگانے والوں کو قبول فرما مان لگانے والوں کو قبول فرما خدمت کرنے والوں کو قبول فرما کھانا پکانے والوں کو قبول فرما کھانا کھلانے والوں کو قبول فرما انتظام کرنے والوں کو قبول فرما اے مولا مذاکرہ کرنے والوں کو قبول فرما اے مولا مخلصین و معاونین کو قبول فرما خاص طور سے ہماری اس ادارے کو بے انتہا قبول فرما عام طور سے صوبے کے اور ملک کے سارے اداروں کو بے انتہا قبول فرما اس گاؤں کو قبول فرما جوار دیار سے آئے الوزرگوں کو قبول فرما ہر گھر کو قبول فرما گھر کے ہر فرد کو قبول فرما بالک مردوں کو مسجدوں میں پہنچ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما پردانشین ماں بہنوں کو گھروں میں نماز و ذکر و تلاوت کی توفیق عطا فرما اے اللہ نفس و شیطان کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرما ہر فتین کے فتنے سے حفاظت فرما ہر شریر کی شرارت سے حفاظت فرما ہر حاسد کی حسد سے حفاظت فرما ہر بدخواہ کی بدخواہی سے حفاظت فرما اے اللہ پورے عالم میں جہاں کہیں ایمان والے رہبز رہے ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت فرما ایمان و عمال کی حفاظت فرما عزت عبرو کی حفاظت فرما پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں مراکز ہیں قرآنی مقاتب ہیں دین کے ٹھئے ٹھکانے ہیں سب کی حفاظت فرما دن دگنی را چوگنی ترقی نصیب فرما اے اللہ بہت سارے لوگوں نے پرچے لکھے ہیں بہت سارے بھائیوں نے زبانی کہا ہے اے مولا امت میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں سب کی بیماری کو دور فرما سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ کوئی کینسر میں ہے کوئی ہارٹ کی بیماری میں ہے کوئی گھٹنے کی درد میں ہے کوئی شگر میں ہے اور نہ جانے کن کن بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں اے اللہ شفا آپ کے ہاتھ میں ہے سب کو شفا نصیب فرما سب کو صحت نصیب فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزی عطا فرما جو بے گھر ہے انہیں گھر نصیب فرما جو غلط مقدمات میں فسے ہوئے ہیں ان کے خلاصی کی بہترین تدبیریں پیدا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیف صالح اولاد عطا فرما اے اللہ اے اللہ جن کے بیٹے اور بیٹیاں بڑے ہو چکے ہیں ان کے لئے مناسب رشتہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے آباز داد میں سے جو لوگ قبروں میں جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما کروٹ کروٹ انہیں چہے نصیب فرما اے اللہ اس وقت جو عالم کے حالات ہیں یقینا ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہیں اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہم سب کی توبہ کو قبول فرما ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ خاص طور سے ہمارے اس جوڑ کو اس جلسے کو قبول فرما اس مجمع میں علماء کرام بھی ہیں مفتیان اعظام بھی ہیں حفاظ کرام بھی ہیں معصوم طلبہ بھی ہیں دنیاوی معزز لوگ بھی ہیں سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما سب کو ہدایت نصیب فرما ہم سب کو قبول فرما ہماری اولادوں کو قبول فرما ہمارے نسلوں میں دین کے دائیوں کو پیدا فرما ہمارے مدارس کو آباد فرما ہماری مساجد کو آباد فرما ہماری مقاتب کو آباد فرما اسلام اور دین کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق ادا فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما مگلے والی مسجد کی حفاظت فرما تمام مساجد کی حفاظت فرما اے اللہ خاص طور سے ہمارے اس دارے کو قبول فرما یہاں کے اساتذہ کو قبول فرما یہاں کے طلبہ کو قبول فرما یہاں کے ذمہ داروں کو قبول فرما یہاں کے معاملین کو قبول فرما یہاں کے منتظمین کو قبول فرما اور یہاں کے ذمہ داروں کو قبول فرما گاؤں کے ایک ایک فرد کو قبول فرما مل جل کر دین کی محنت کی اور تعلیم و تعلم کی محنت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما اے اللہ یہاں کے بچے بچے کو قبول فرما جو بھی جہاں سے آیا ہے سب کے آنے کو قبول فرما سب کی شرکت کو قبول فرما سب کے مجاہدوں کو قبول فرما اے اللہ اس دین کو لے کر عالم میں فیرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرما خصوصی رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما جب تک زندہ رہیں دین کی محنت میں مشغول فرما جب اس دنیا سے جانا ہو کمال ایمان پر خاتمہ مقدر فرما اے اللہ خیر کی لائن سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائی امت کے حق میں قبول فرما جن جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے اے اللہ ہم بھی آپ سے پناہ مانگتے ہیں پوری امت کی حفاظت فرما ہماری اس مختصر سی دعا کو مہد اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصل اللہ تعالیٰ لاخر خلقی محمد وآلہ وسعبی اجمعین برحمتی کا یا ارحم الرحم